اسلام علیکم جی پیارے بہن بھائیو کیا اللہ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریہ سے ہوں آج کے دن کا آغاز ہو چکا تھا جی اللہ کے ببرکت نام سے اللہ تعالیٰ سب کے لیے سانی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور سب کے ذہنی جسمانی روحانی تکلیفیں سب دور کرے تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں جی سبہ کر ٹائم تو نہیں ہے اب پونے بارہ ہو رہے ہیں میں پڑھائی کر رہی تھی میں پڑھ کے بیٹھیں ابھی پنسورہ پڑھا تھا جمعہ ہے آج شکر ہے اس کی ذات کا اس نے پھر میں ایک دن دیکھنا نصیب کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے سانیہ کرے تو میں نے پھر پڑھائی کی ہے پڑھ کے بیٹھیں تھی بچے ابھی جو ہے بیٹا ہے وطر جوٹی پر سے وہ سوتا ہے اس وقت سویا وہ ہوتا ہے ذرا اور نیچے بچے شور کر رہے تھے لیکن وہ سو گئے میں صبح schoor کرتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا ایسے ٹائم پر ایسے وڈیو میں بنایا کروں گا کہ جب وہ children یہ گلی میں سے آوازیں اتاقی پڑھ رہی ہیں کر میں بیٹھی تھی کمرے میں میں تو میں نے کہا کہ آپ کو اپنے دکھاتی میں نے نہ جوٹی اپنی چینج کر لی تھی میں نے اپنی جوٹی چینج کر لی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے جوٹی خراب وہ آگئی تھی بازار سے وہ جوٹی میں نے چینج کر dalкой کرتی باہلینل Luis بہت شور ہوتا ہے گلی میں بھی پیچھے کمرے میں بھی چلی جاتے ہیں تو وزراء اندھیر اندھیرہ سے ہوتا ہے یہاں بیٹھو تو یہاں شور شرابہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں پھر ظاہر بات ہے گلی محلے گلی محلے میں یہ کچھ ہے سوسائٹیوں میں یہ چیز نہیں ہوتی گلی محلے میں یہ کچھ ہوتی رونگے لگی رہتی اللہ کا شکر اور دوسرا یہ کہ لائٹ نے بڑا تنگ کیا ہے لائٹ سب کی طرف سے جا رہی ہے ہر جگہ جا رہی ہے کوئی مسئلہ ہوا ہے کہہ رہے ہیں کہ جی پیچھے گریڈ سٹیشن کا کوئی کراچی کی سائیڈ پر شاید کوئی مسئلہ ہوا ہے باقی اللہ بہتر کرے جی اچھا ایک چیز دکھاتی ہوں یہ ہمارے گملے گملے یہ ہم نے لگانا تھا جی منی پلانٹ میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو یہ میرے ہزبنڈ نے لگانا ہے جی منی پلانٹ یہ وہ رکھا ہوا تھا بوتل میں انہوں نے بوتل میں رکھ کے کہنے لگے کہ اس کی جڑے وغیرہ نکل آتی ہیں پھر نا تو یہ جڑے نکل آئی ہیں کتنی اچھی وائٹ وائٹ نظر آ رہی ہوں کتنی ساری جڑے نکل آئی ہیں اس کی یہ وائٹ سے نظر آ رہی ہیں نا یہ جڑے نکل آئی ہیں تو اب یہ لگائیں گے جی اس میں گملے میں لگا دیں گے گملے میں لگائیں گے ان کے ہاتھ سے بڑی اچھی گروت ہوتی ہے بودوں کی میں نے دیکھا کیونکہ پہلے بھی لگایا انہوں نے وہ ہم جب اس گھر میں اپنے رہتے تھے نا وہاں پر انہوں نے لگایا تھا یہ پہلے لٹکائی ہوئی تھی بوتل پھر یہ ہم نے سیڑھیوں میں رکھ دی وہاں پر سیڑھیوں میں رکھنے کے بعد پھر یہ اب یہاں کھڑکی میں رکھ دی ہے روشنی میں پھر کہنے لگے کہ جی میں اب اس کو نا اس میں گملے میں لگا دوں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا ہے گملے میں بہت زیادہ لگتی ہے ہم نے لگائی تھی نا تو اتنی زیادہ پھیل گئی تھی تو یہ بھی انشاءاللہ ہے یہاں ہم یہاں باہر گملے رکھے میں نا ٹیرس کے اوپر تو میں ہی لگا دیں گے میں نے دکھایا تھا کہ گملے رکھے میں وہاں ٹیرس پر اچھا میں آپ کو اپنی جوتی دکھاتی ہوں جو میں نے اسے گری میں بتا رہی تھی کہ میری جوتی تھی تو میں نے چینج کروا دی تھی وہ ساری ٹوٹی ہوئی تھی وہ گئی جوتی والی کے پاس تو وہ کہنے لگا جی یہ دوسری جوتی تو مہنگی ہے میں نے کہا بھائی دکھاؤ دکھانے کے تو پیسے نہیں نہ لگتے آپ دکھاؤ صحیح جب آئے تو لینی تو ہے اور یہ مجھے پسند نہیں آری جوتی گری والی میں نے کہا اس کا سارا خراب ہوا ہے بکل سارا خراب ہوا تھا وہ پر سے جو پھول سائیڈوں کے بنے ہوئے تھے وہ سارے خراب ہوئے تھے تو پھر میں نے یہ والی جوتی لی میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو میں نے یہ والی جوتی لی یہ بلیک کلر کی بہت پیاری ہے میرے ہزبینڈ نے مجھے لے کر دی ہے گئی بڑا مزہ آیا جی ہزبینڈ کے ساتھ کہیں نا انہوں نے مجھے جوتی لے کر دی جوتی بھی ایسے لے کر دی جب میں نے واپس کی نا اس کو دکاندار کو تو کہنے لگے کہ یہ نہیں لینی میں نے کہا نہیں بھائی میں نے نہیں لینی ہزبینڈ میں نے کہنے لگے کہ کیوں نہیں لینی میں نے کہا میرے دل سے نے کہاuda سے اتر گئی تاری میں نے یہ نہیں جو مرضی متحبا ہے میں نے کہا بھائی آپ مفت بھی دو کہ ی ماں ہے تو مجھے یہ بری اچھی لگا میں نے طوال دیکھیں تو 완�ש پاہن میں سکتی تو میں نے بھائی اور رہتám میں اس سے دکھائیں تو میرے اس کے استny stata او برس کے فیتھوں میں نے اس نے دکھائیں کہ اس سے بحق سے ہے اس نے دیکھائی چیل ہے میرے مسئلہ بھی ہو جاتا ہے پیٹ میں نا لیکن ہے سوفٹ سی یہ ہے کہ کمفوٹیبل ہے یہ ہے کمفوٹیبل ہے لگ تو رہی ہے ہائی لیکن ہے کمفوٹیبل یہ باہر شور ہو رہا ہے میں مجبوری ہے جی مادرہ چاہتی ہوں بچوں کا شور ہو رہا ہے باتیں بلی میں لائٹ گئی بھی نا اس لیے آواز گندری تو میں پھر انہوں نے مجھے نا یہ لے کی تھی کہتے اسے ڈیل ہو گی کہتے جی دکاں اندر سے کہتے کتنے کی انہوں نے کہا جی اٹھارہ سو کی ہے دکاں کہ کے ط Cam 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 disappears اور میں کہتے خاص ہوں بے کیا میں سکتے ہیں جی اٹھارہ سھکوٹی میں آپ کی بoudیا میں سکتہ ہوں گے اٹھارہ سو کی ہے لیکن Families کام دکھاتا مجھے کجز Cher trembling کہا جودہ جھتی اچھی لگی جودہ پھر اچھا لگی اچھا کہ وہ بھی ولی یہا PRO проблем کاف کر دیا میں نے کہا بھائی نہیں میں نے لینے نہیں پھر ہم نے واپس کر دیا تو وہ پھر اس طرح سے یہ میری جوتی آئی میں نے کہا شکر ہے چلی جوتی تو صحیح آئی اب بلکہ بہن سے بھی بات ہو رہی تھی فون پر تو اس نے بھی مجھے کہا کہتی کہ آو گی پنڈی تو کس ٹائم آ کب آو گی شادی پر نا آج بلکہ ماشاء اللہ سے اس کی بچی کا نکاح بھی ہے تو ہم لوگ دور ہیں تو اس نے بڑے بڑے مہیں سے نزدیک سے بھائی بڑے بھائی کو بڑی بہن کو اور اپنی سسرال میں سے دو چار بندوں کو بڑوں کو نے کٹھا کر دیا تو آج نکاح ہے ان کا چلے اچھا کوئی بات نہیں اچھا ہے اللہ خیر رکھے بس اچھا ہے ٹائم کی بچہ تو ہو جاتی ہے ذرا ہی ہوتا ہے کہ پھر شادی جس دن حال میں جاؤ حالوں کے تو ٹائم ہی ایسی ہے تو شادی آل گئی ادھر پہنچو اد نکاح وہ وہیں کر رہی ہے جلدی خیر آج اس کا ماشاء اللہ سے نکاح ہے اللہ تعالی بس توڑ چڑھائے اللہ پاک اتفاق محبت رکھے اللہ پاک سب کے کل کی بچے بچیوں کے اللہ نصیب اچھے کرے سب کے تو میں میں نے بس ایک شلوار کے پائنچے رہ گئے تھے تیاری ابھی انکمپلیٹ یہ کپڑے دیئے میں سینے کے لیے جی کپڑے ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں نا ابھی میری یہ شلوار بھی رہتی ہے نا اس کی میں نے نا جو فروزی سے شلوار تھا میری یہ گsei گھر میں میں نے دیکھا نلکی کوئی نہیں نلکی نہیں ملی میں نے کہا تھا اس کو تروپائی کرلوں گی نیچے سے سلائی کرلوں گی یا پھر تروپائی کرلوں گی وہ دیکھا تو نلکی کوئی نہیں تھی اب رسلائیڈ بھی گئی اپر ہلکی سپریس بھی مارنی تھی اس کو میں نے دونوں پائنچے ادھڑ کے رکھے میں ان کو سائی کرنا تھا یہاں سے چیج گئی تھی کپڑا لگا کے دوسرا یہاں سے چیج گیا تھی کپڑا لگا کے دوسرا تھی پھر میں نے اس کو دپائی کرتی ہوں تو اندر تو نلکی دوسری لگ گئی ہے لیکن اوپر جو آنی نلکی ایسے کر کے وہ اس کلر کی ہونے چاہیے پانی کا رولا جوتی رکھ دیتی ہوں ڈبے میں پیک کر کے اس کو پہلے دوپہل کے بارہ بچ چکے ہیں جی جب یہ منی پلانٹ جو لگائیں گے تو پھر یہ جو بیل ہے پھر ہم اس کے ساتھ اس کو لگا دیں گے تاکہ پھر یہ چڑھتی جائے گی ایسے اوپر بیل سی بنتی جائے گی بہت خوبصورت لگے گی جب تیار ہوگی پھر آپ کو دکھائیں گے پھر یہ کپڑوں کا ڈھیر دیکھیں کیسے جمع ہوا گئے کچن میں بھی دودھ بھی پکا ہوا ہے کچن میں رکھ دیا تھا ٹھنڈا ہو گیا اس کو بھی واپس فریج میں رکھتی ہیں تو دیکھ میں میں نے چینی وہاں ڈالی ہوئے میں نے آٹھا بھی ڈالا ہوئے بہت کیڑی ہوتی ہیں یہ سواب کا کام ہے یہ کیا کریں ایسے کہ کہیں کیڑیاں ہوں تو چینی اور آٹھا ڈالا ہوئے بیٹی بھی اٹھ گئی ہوئے جو یہاں لگایا ہے وہ ایئر فریشر صاحب جو یہاں لگایا وہ اپنے ملواتی ہے اچھا جی چلیں جی مجھے دیا بیچازت نیک دعاوں کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصیر ہو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ اللہ حافظ